بردہ تھے کہ اونٹ اگر پہلے پانی پی لیتا تو صدیوں تک آپس میں لڑتے تھے تو دلے بردہ تھے قرآن نے تمہیں ایسا زندہ کر دیا کہ تم اونٹ کے پہلے پانی پینے پر صدیوں تک لڑتے تھے قرآن نے تمہیں وہ زندگی دے دی کہ یرموک میں تین صحابی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے دوارہ نہیں کرتے تم اتنے مردہ تھے کہ تم نے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شونے بھڑکا دیئے عامر ابن ہند نے سات دن کے بھوکے انسان کو جو کھانے کی تلاش میں آیا تھا آگ دیکھ کر آیا تھا اس کو آگ میں ڈام دیا تھا ایک بڑھی عورت جس سے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس سے پکڑ کے زندہ آنگ میں ڈال دیا تھا تم تو اتنے مردہ تھے قرآن نے تمہیں ایسا زندہ کر دیا یہی مردے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شونے بھڑکاتے تھے قرآن نے ایسا زندہ کیا کہ پھر مہمان کو کھلانے کے لیے دھر کے لیے بھی بجا دیئے دھر کے لیے بھی بجا دیئے حضرت ابو تلہ انسانی کا مشہور واقعہ بیوی سے کہتے ہیں مہمان آرہا ہے کھانا تھوڑا ہے تو دیا ٹھیک کرنے کے بانے اس کو بجا دینا میں صرف ہاتھ چلاتا رہوں گا مہمان سیر ہو کے کھائے گا یہ وہی لوگ تھے جو زندہ انسانوں کو چلانے کے لیے آگ کے شونے بھڑکاتے تھے یہ کس نے ایسی زندگی دی دی کہ آج تو مہمان کو کھلانے کے لیے دھر کے دیئے بھی بجا دیئے خود نے تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو وسیحہ کر دیا اتر کے ہلا سے وہ سور قوم آیا اور شاکھ میں ایک نسخہ اکیمیا ساتھ لایا وہ پجلی کا کڑکا تھا یا سو کے حادی جس نے عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا مرحبا مرحبا مرحبا